یہ جتنی کتنی دعبہ بنو اتنا اچھا ہے جوانی کا آپ نے نانا تو بڑھنے ہو جوانی جوانی کا تم نہیں بتا آپ بھی بتائیں گے خیر اپنی داریت نہیں بھی جائیں گے یہ میرے بال کلنڈ سے کالے نہیں ہے اتنی فیلال میں موٹ پیش پر سکتا تو تو جوانی میں کیا بن جاؤ نانا دعبہ دیکھو جوان میں دیکھو یہاں گیا یہاں بھی ہاں بڑھے لوگ تنہائی میں کیسے تنہا زندگی نزال ہے فطرہ سے بہابت ہی نا خدا سے سارا زور سائنسی تلقی میں لگا دیا بڑھا بڑھا سائنٹسٹ بڑھاپے میں بندہ بڑھا رہے کرائے پر تنہائی دور کر دیا کوئی بندہ کیا تنہائی دور کر دیا کرائے میں کوئی بندہ کرائے کا دوست دوست ہوتا ہے بھائی تمہارا خونی رشتہ ہوتے نوازے چاہیئے تمہیں پڑھاپے میں بہویں دامات چاہیئے تمہیں یہ سب مرکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں ایسا ایسا شارٹ کیونکہ اللہ سے جھنگ لڑ رہے ہو اچھے پیتا ہوں گے کھلائیں گے اللہ کہہ میں کھلا 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 اتنا کھلا دیا یہاں بھائی مقصود اتان دونوں ہاتھ ہوتی ہے میں نے لگاڑے بھی لئے امریکہ میں بیٹھتے کہہ رہا ہے کہ کھلا ہوں گا کانس میں دفتروں میں لے کے جاؤں ہسپتالوں میں لے کے جاؤں کیا ہوتا ہے یہاں بھی ان کی بیماری بکیاں ہیں یہاں پانکے کیونکہ ہے تو انشاء اللہ ہے کہ نہیں نہیں باکٹر صحیح جگرتی میں لگاتے ہیں کیا سکولوں پر یہاں کہ جو اسکول ہے وہ دکھاؤں لیکن ہمیں تو نہیں گناہی رہا رہے ہیں نہیں گناہی گناہی رہا رہا چاہتے ہیں لیکن مجھے کوئی گورہ ملتا ہے تو میں اس کو نہیں چھوٹا ہوں میں اس سے معلومات لیتا ہوں تو دیکھیں آخر اتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں ظاہر ہے کوئی انہوں کے مقصد ہے نا کیا خیال ہے ایسے ویسے جسس ویسس یہ سب چیزیں بڑیہ بزار پھول گیا ہمارے بس بار میں آج نصوبہ گیا ہوں گیا ہوں گیا ان کی دکان میں سارے مسالے جوڑی عوضات والے مل رہے ہیں تو دیکھو بھئی اگر آپ یہاں آئے دو کسی مقصد کے لئے تو دنیا میں تو کوئی مقصد کیلئے آئے ہو رہے ہیں یا ہوں ہی آ رہے ہیں ایسے ہی آئے ہیں بار بار میں ایک بات کہتا ہوں میں قرآن کہتا ہوں میں جو یاد دھیانی کرانے کیلئے آیا ہوں گیا یہ یاد دھیانی کا مقصد اپنے آپ کو بھی یاد دھیانی کرانا ہے کیونکہ انسان سبق بھول جاتا ہے میں بھی بھول جاتا ہوں کہ میں اس سلسل کے دنیا میں آئے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے سبق شادیاں کرنے ہی نہیں لے پھر میں سہزار کرتا ہوں سوچتا ہوں بھائی کچھ اور کام بھی ہے تو اتنی ضرورت نصیحت ہی آپ کو ہے اتنی ضرورت مجھے لیے تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ تقرار کی محصص ایک دوسرے سے ہم جب بات چیت کرتے ہیں تو سبق تازہ ہو جاتا ہے دیکھیں دو نظریہ ایک نظریہ تو یہ خود بہ خود آئے گا ایسے ہی آواز پڑی کون جلیئے تو اس کو ہاتھ نہیں پاکتے ہیں تو آپ اس کو مائک کو آئی ساتھ کریں یہ معامل نہیں ہے آدم علیہ السلام جنر میں تھے آپ کو امریکہ جنر سے کم ہے بارہ کیا خیال ہے بھائی آپ کو ہمیں ضرورت نہیں ہے ایکشوالی ہم آپ کو انجوائی کر رہے ہیں تو بھائی آدم علیہ السلام جنر میں تھے امریکہ سے بہت اوپر کی چیزیں ہیں وہاں آدم کا گزارہ بی بی کے بغیر نہیں وہاں تو پٹن کم آنے کے سب چیزیں مل رہی تھی اور ہوا کا گزارہ بھی آدم کے بغیر نہیں اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا ہوا کو بعد میں الٹا بھی کر سکتا ہوا ہوا پہلے آدم بعد میں یہ بتا دیا کہ امریک اسی حد تک عورت کے بغیر بزارہ کر سکتا ہے لیکن عورت کو دنیا میں لانے سے پہلے مرد کا انتظام کرنا پڑے گا نہیں آئی میرا خیالِ بات تب ہی امریک شاہدی نہ کرے اس کو بھی لقصان ہوتا ہے عورت نہ کرے زیادہ لقصان ہوتا ہے سمجھتے ہوگی یہ سمجھتے ہیں تو اب جب اللہ نے یہ رشتہ دے لیا جوڑ دیا تو جو عورت اللہ کو مانتی ہے وہ کہتی اس کا احسان ہے اللہ لہذا اللہ نے مجھ پر جو شوہر کی زندگاریاں ڈالی ہیں بلا دلیل مانو کی اس کو بحث نہیں کرو لی خواتی کو کہا جائے نا کہ شوہر سربراہ ہے اس کی ہی طاعت کرو اس کو رسپیکٹ دو اس کی فرما برداری کرو کبھی کبار ہو جی آواز سے ڈانٹ دے وہ دھر کا سربراہ کر کے سمجھ کے کیا گروہائی عورت شوہر کی غلام نہیں ہے اسلام یعقوب سمجھ لو ماں تحت ہے ماں تحت ہونا الگ بات ہے غلام ہونا غلام تو مانی نہ ہوا اگر تکنی ہے بوس ہے وہ دھر کا کیا ہے وہ بوس آپ کی کمپنی پر کوئی بوس ہوتا ہے آپ اسے غلام ہوتے ہیں ائر ہوسٹس میں کچھ اتنی تمیز سے بات کر رہی تھی تو میری خارہ لگتی ہے بھائی بوس کا آرڈر ہے تو بوس کی اتاعت کر کے وہ زلت محسوس کر رہی ہے وہ بوس کی اتاعت میں آر محسوسی پشکت ہے کہ بوس وہاں ہی لیا جائے نہیں مانو تو پھر دولیں گے بھائی تمہیں ایک کون ہوتے کہنے والے ہیں یہی ائر ہوسٹس باہر آکے پاکسو وہاں دوبارہ چاہے لے کر آئے کہ تمہاراں دوبارہ کے موقع ہیں بھائی جہاز سے اترتے ہی ہیں میں اسے ائر ہوسٹس کا نمبر لیکھتا ہے کہ کہنے لیے دوبارہ ایسی چاہے پڑھا ہوں کہیں بھائی ختم بوس کا آرڈر تا جب تک جہاز کے اندر چاہے بھی ملے گی رائٹہ بھی ملے گا اس نے بولا انڈیا نوں نے رائٹہ انڈیا نوں نے بولا رائٹہ اس نے بولا رائٹہ مجھے پتہ نہیں چلے لیے چھتنے انگلیش میں کیا کہتے ہیں اس نے کہا رائٹہ تو تو اب وہ بھی تو بہت سکتا ہے کیا وہ ذلت ہے توہین ہے ایک بہت سکتا ہے کیا مغرداری کر رہی ہے بھائی اللہ کے کہنے کے شوہر کو کیا مان لو بلو بہت سکتا ہے سربارہ تو یہ اللہ کا عالقہ ہوگو میں عورت کو عورت پر دینے ہم کیا ہیں آزا چلی کے بھائی دنیا گزردے نہیں آپ ہی لیکن اللہ پیانت پر ان سب سے پہلے عورت سے حقوق الریوان